خیر ماشاءاللہ ڈولے چیک کریں اس کے ڈولے اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے پہلے پہلے تو یہ بتا ہے وہ دو بچوں کی طبیعت کیسی ہے ایک کو کھانسی تھی اور ایک کو کتے نے کٹا اس کو کتے نے کٹا تھا تو ایک سین کرا آئے تھے اچھا کھانا بھی جانا ہے چاکتا جا رہی ہے یہ یہاں پر گیت لگے گا یہ ہے کہ میں نے اندر کی طرف کیوں پیلر ہے کیا پیلر بنا ہوا ہے یوں بتاؤ نا تو ویور ابھی چلتے ہیں یہ ہے جی پہلا مقام سلام علیکم پیادر ویور کیسے آپ امید کاتو آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے سمسرات ہوں گے ہمیں سوال ساتھ اپنی لائف انجوئے کر رہے ہوں گے ہم بلکل ٹھیک ہیں ہمیں ساتھ اپنی لائف انجوئے کر رہے ہیں آج ہمرا بھلوگ کر رہا ہے اور ہم نے بینہ ٹائم ویڈیو کو طرف چلنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارے شہر کے یار آپ میرے چینل کو سبسکرائب تو کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے پیارے پیارے منی سے لٹل سے گوڑیا سے کمیٹس بھی کیا کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو ابھی ابھی میں نے نیو فرش فرش جو گھاس تھا وہ ڈال دیا ہے ابھی یہ مزے سے کھا رہی ہیں اور ہم کہیں پہ جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو آج کے جو ہمارے ہم موسم ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے مطلب ہلکے ہلکے بدل ہے اور ہلکے ہلکی ہوا بھی چال رہی ہے نہ گرمی محسوس ہو رہی ہے اور نہ سردی محسوس ہو رہی ہے درمیانہ موسم ہے بڑا پیارا بڑا سہانا ماشاءاللہ جی تو اب کیا کرنے والے ہم چلنے والے ہیں کہیں پر وہ آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کرتے جائیں گے جہاں جہاں جائیں گے آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو جیئرون پتے ہیں میں چین کو سبسکرائب نہیں کیا ہمسا کرتے ہیں سبسکرائب ہے سبسکرائب لائک شیئر مسٹری رہا ماذہ دار ویڈیو کیجائے پاہ ہمارے پودے ہیں اگر ہم اس طرح کھاتے ہیں تو اس کو کسی چیز نے کھایا ہے اس کے اوپر کے جو پتے ہیں کسی چیز نے کھائے ہیں اس کا معلوم کرنا پڑے گا کہ کس چیز نے کھائے ہیں مکڑی نے کھائے ہیں کسی تدی دال نے کھائے ہیں کیا کس نے کھائے ہیں کیا کروں آپ کو آپ کو دکھاؤں ایک منٹ رکھ جاؤ میں ویڈیو بنا لوں پھر آگو دکھاتا ہوں تو جی اس کا بھی حل ہمیں سوچنا پڑے گا کہ نیو نیو کامپل ہیں کیا چیز کھا رہی ہے اور باقی سب ماشاءاللہ اور جو ہمارا تلہ ہے اس کو گرین کرنے والی جو چیز ہے وہ بھی کافی حد تک پھیلتی جا رہی ہے اللہ کا شکر سے اللہ پاکے فضل و کرم سے اکشاءاللہ بڑا ہی پیارے محول نظر آنے والا ہے تھوڑے ہی دنوں بعد زیادہ ٹائم بھی ہم آپ کا نیو لے رہے ہیں بس تھوڑے دنوں بعد انشاءاللہ یہاں پر آپ کو بڑا زبردست اور گرین گرین محول دیکھنے کو مل جائے گا اللہ نے شاہد ہو انشاءاللہ سیئے جی ٹائم ضائع نہیں کرتے سب سے پہلے چلتے ہیں احمد بھائی کے ہاں کیونکہ ان سے ہم میرا ہے تھوڑا سا کام بلکل چھوٹا سا کام ہے وہ کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد پھر آگے بڑھیں گے اور چلے جائیں گے چلو احمد بھائی کے گھر میں چلتے ہیں شدو شاہباز آواز آ رہی تھی احمد بھائی کی لیکن پتہ نہیں اٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہاں وہ آ رہا ہے سامنے سے وہ آ رہا ہے تو اس کے پاس ہمارا کام ہے وہ کریں گے انشاءاللہ آج اس کو بھی لے کے جانا ہے آن جی ادھا کیا ہو رہا ہے ہاں 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 صفائی ہو رہی ہے ہاں 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 ماشاءاللہ ہاں ہاں صفائی ہو رہی ہے ہاں ہم بیٹ کریں گے بھائی کے آنے کا وہ بھی ماشاءاللہ وہ رہے پہنچ چکے ہیں اتنا گھیلہ کپڑا تار کے اوپر ڈال دیا آگ لگ جائے گی پھر پتہ چلے گا آہ آگیا ہے چاچو کدھر ہے کدھر ہے ہاں صدیق کدھر ہے چاچو کون ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون ہے آجایا تیری خطر رکھا ہوں میں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں ٹھیک ہے ہم دلیسے ٹھیک ہے آپ کے جائز کیس میں کچھ پیسے پگیرا پڑے ہیں ہاں پیکج کر دو میں دوبارہ آپ کو سینٹ کر دیتا ہوں پیکج ہے نہیں سگنل آتے نہیں ہیں تو ابھی کر رہے ہو پھر کر دیتا ہوں بس یہی کام ہے چھوٹا سا زیادہ نہیں ہے چلی ہے جی ماشاءاللہ ڈیرو ترہ سو چھووی ڈو سو انانوے انتالی تیتری نمبر بھی بتا دیا ہے دیا اور آ جاؤ سیدیک ہاں آ جاؤ واپس چلتے ہیں جی اور تیاری بناتے ہیں جانے کی جب تک پیکج ہوگا نا تب تک ہم بھی روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ بچے بھی آج ساتھ میں ہی ہیں تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اصل میں ادھر افضل بھائی کی بیٹی ہے چھوٹی سی وہ اس کو نا کتے نے کٹا تو وہ میری وائف ادھر جا رہی ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ کو پہنچا کر آتا ہوں ٹھیک ہے پھر ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ انہیں بھی پہنچانا ہے اور میں نے خود بھی ادھر دیکھنا ہے اس کو پھر واپس آ جائیں گے چل یار اندر چلو ریسٹ کرو تھوڑا سا اب اس میرے جائے پھر ہوں یار چیڑی کدھر ہے چیڑی چیڑی ماشاءاللہ الحمدللہ ویور یہ دیکھیں یہ ایک خالی ہوا پڑا ہے تو یہ ہے خوراک پرندوں کی اب یہ خوراک ڈالتی ہیں اب یہ آپ پوچھا ہے یہ ہے پرندوں کی خوراک باجری باجرہ باجری باجرہ باجری باجرہ باجری باجرہ باجری پہلے 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 کیا ہوتا تھا پہلے میں ڈالتا تھا خوراک اس جگہ پہ ٹھیک ہے سنٹر میں پانی کسی نے کہا تھا کہ جی وہ کیا بولتے ہیں اپنا پرندے اب پانی سے گزر کے جائیں کہ خوراک کھانے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کی امان لیتا ہوں ہمیں دہتا ہوں ہے یہ ابھی راک دو پھر اور لے آئیں گے ٹھیک ہے اور لے آئیں گے دکان سے پھر پرندوں کو دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا یہاں خوراک ہوتی تھی سنٹر میں پانی ہوتا پھر کیا ہوتا چونٹیاں نہیں آیا چونٹیاں بہت زیادہ آکھیں نا وہ ہفتہ 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 اس کو کھاتی رہتی تھی پرندے دار کے بارے نہیں کھاتے تھی کیونکہ چونٹیاں والا ہو جاتا تھا نہیں کرو یار چونٹیوں والے جو ہوتا ہے بہت زیادہ چونٹیاں ہوتے ہیں وہ پرندے پھر نہیں کھاتے ہیں ابھی کیا کہ ہم نے ادھا ڈال دیں گے پانی ٹھیک ہے تو سینٹر میں ہوگی خوراک پانی سے گزر کے خوراک تک چونٹیاں نہیں جاتی ہے بلکل نہیں جاتی ہیں ابھی اس میں اس کو رکھتے ہیں دیوار کے اوپر پر اس میں ایستا ایستا پانی ڈالیں گے دیوار پر رکھ لینے کے بعد ٹھیک ہے خوراک بھی تقریباً ختم کام ہو گئی ہے خوراک بھی لیا نہیں ہے انشاءاللہ یہاں پر رکھتا ہوں جی میں اس کو ایسے 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 ہاں سپر اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم پانی ہو کے پانی لیاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی خوراک ڈال دی ہے اور پانی بھی ڈال دیا یہ دیکھیں اب یہ چاروں طرف سے پانی ہو گیا اور سینٹر میں ہوگی خوراک ٹھیک ہے تو پرندے تو خیر ادھر بیٹھ کے اس کے اوپر بیٹھ کہ خوراک کھا سکتے ہیں لیکن چوٹیاں اوڑ کے نہیں جا سکتے ادھر اوڑ کے پھر کھا رہے اڑھنے والی بھی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارا ادھر بہت کام ہوتی ہے وہ آدھر کنٹریز میں بہت زیادہ ہوتی ہے پانی اس میں ڈال دیا اس کا کہتا ہے ایسا نہ کیا کرو چلchat چلاتے ہیں نگ چلتے ہیں ایسے نہیں کرو اس نے کورا آپ سے رکھ دو یہ دار ادھر ہوتا کرو یہ دریچہ لوگ اوڑا بھائی کے گھر سے ہو کے واپس آ چکے ہیں میں نہیں کیا تھا کیوں کہ بیچھے یہ جو ہمارے نمو نے بیٹھے ہیں یہ پھر ہو کے آگے مجھے نہیں بتایا اچھا مرضی ہے جی ان کی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو خیر ہم چلتے ہیں ہمارا جو بھی کام ہے وہ تھوڑا تھوڑا سیٹن کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے سب سے پہلے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ہیں کہ جو احمد بھائی کے مکان وغیرہ ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں دوسری بات یہ کہ ان کے جو مین گیٹس وغیرہ ہیں وہ کہاں تک پہنچے اور مکان کہاں تک پہنچے ہیں ان کا سیمٹ کہاں تک پلستر فرش وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکٹس کریں گے اور ماشاءاللہ اسلام علیکم ملے ٹھیک嗑 سے ملے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جہٕ ڈسٹری کے ڈازف کے اسال شیئرے کی were impres sangat ملے ٹھیک ہے اسے ان کے پتہ ڈسکٹس کریں گے سے وغیرہ اس ٹھین کے باعت سے اگر ذریعوں میں ٹھیک ہے وہ اس تاریخ کے بعد ہے نا اس تاریخ کے بعد بیٹھائیاں بہت ہیں دنیا میں تنشل کیوں لے رہے ہیں نا نا ہم پاہل سلا ہے بیٹھائی بہت ہے اللہ پاک کرم کرے بس تو بیوار ماشاءاللہ یہ کیسے سٹیں گے ادھر ادھر کی طرف کیوں جا رہا ہے یہ ہاں یہاں پر جیٹ لگے گا نہیں یہ اندھر کی طرف کیوں ادھر پلر ہے کیا اچھا پلر بنا ہوا یوں بساو نا تو بیوار ابھی چلتے ہیں یہ ہے جی پہلا مکان ماشاءاللہ جی تو اس کا رہ گیا ہے بیٹھا کا فرش اور دوسرا اس کا باہر کا سہن کا فرش ہو جائے ہیں اچھا ادھر اندر پسینہ آیا ہوا ہے فرش کو کیوں آیا ہوا ہے فرش کا پسینہ آیا ہوا ہے اور ساتھ میں ادھر آواز بھی بڑی گونج رہی ہے اور جہاں پر آواز گونجتی ہے نا وہاں پر بات کرنے کا مزہ ہی آ رہت ہے ایک وہ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا اس کی ابھی یہ والی بننی ضروری ہے یہ دیکھیں سپر مہمتی جلال مہمتی جلال آگے آتی نہیں ہے اور میں آپ کو سنا دیتا تو اتنا آتی ہے مہمتی جلال مہمتی جلال مہمتی جلال نہیں ادھر یہ تو سارا پلستر ہوا پڑا ہے نا تو پیر کیسے ہو گا یہ اچھا کل بنا رہے ہو چلے ماشاءاللہ جو تو دوسرا اس کا ہو گیا فرش ابھی باقی ہے ابھی یہ والا تو باقی ہے مہمتی ہے نا اس کا سہین ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اس کا سہین وہ گلی کھا گئی ہے سہین اتنا ہے شروع ہونے سے پہلے ختم ہوئی ہے بے لکہ اس شہروں میں ایسا چلتا ہے ہوتا ہے بس ہے یہ یہ نلکے کا وہ بنا ہوا ہے نلکہ کا بہت بہتے ہیں لیکن یہ بھی تو غلط جگہ پہ آ گیا آگے ہو جائے گا ہاں پہ ادھر سے ادھر چلے گا تینشن ملی بار نہیں ہے چروے جو ماشاءاللہ یہ کام ہو گیا اوکے اور اب بھی اس کو کم اس کم عید تک ہوگا مجھے جہاں تک انشاءاللہ اتوار کو ہم نے اس کو کمبلیس کرنا ہے فینش کر کے آپ باہر ادھر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ چلو صحیح ہو گیا ماشاءاللہ جی اللہ پاک حمد اور قوات دے تو ادھر چلتے ہیں جی ادھر جا سکتے ہیں ہمارا کدھر ہے جس کا ہے ہے تو یہ والی گلی بن گئی ہے ماشاءاللہ پانچ فٹ کی چار افضانی پانچ ہے لیکن یہ بھی ماشاءاللہ کھولی ڈلی ہے اس میں سے میرا رکشہ آ سکتا ہے شاید شاید والی بات نہیں ہے نہیں آئے گا نہیں آئے گا آ بھی سکتا ہے بس اتنا سا اگر مجھے مل گیا نا وقفہ اتنا سا پھر میں لے آنگا گیر جب لگ جائے گا گیر گیر سے نہیں مرے گا دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ آگے بول رہے ہیں کہ بلکل صحیح ہے لیکن یہ جگہ مجھے لگ رہی ہے کہ سوڑی ہے یہ یہ تھوڑی سینا یہ اس جگہ سے چل صحیح ہے برابر ہے موٹر ادھر چل رہی ہے جی اور پلیٹی کر اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ادھر کا نظام بڑا زبردست بن چکا ہے نلکا بھی لگ گیا ساتھ میں موٹر بھی اور یہ ٹوٹیاں یہ سارے پائپس ٹینکی وغیرہ وغیرہ سب ہوگا ہے تو اس میں ابھی پانی تو نہیں ہوگا نہیں ہے واقعی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چل دلیا ہے جی موٹر بیٹری اس کے ساتھ ہے پلیٹ کا بیٹری لگی ہوئی ہے اور یہ اس کو چلا رہی ہے زبردست ہو گیا اب کیا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں واپس ٹھیک ہے یہ اندر کے سارے رومز وغیرہ میں نے آپ کو آرریڈی دکھا دیا ہے ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں واپس افضل بھائی کے ہاں اور اس سے اس کی جو بیٹی ہے اس کی طبیعت کا پوچھتے ہیں اور جس کی دوائی وغیرہ لے آتے ہیں اس کی بھی طبیعت کا پوچھتے ہیں اور نائٹ میں افضل بھائی آئے تھے سسٹر کے لیے دوائی لینے ہمارے گھر سے اس کی طبیعت کا بھی پوچھتے ہیں کیونکہ طبیعت کیس کی ہے ٹھیک ہے تو بینے ٹائم ویس کے ہی ہمیں جانا ہوں الحمدللہ ویور ہم نے سارا ویزٹ کر لیا ہے اور بڑا اچھا لگا چلتے ہیں مکام ریڈی ہو چکا ہے گیٹ وغیرہ بھی اس کے لگ جائیں گے تو پھر افضل بھائی وانا میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بول ہیں دونوں پورشن افضل بھائی وانا کو دے دی ہیں آدھی فیملی ادھر رہے گی آدھی ادھر رہے گی سبردات ہو گیا پکی بات ہے ایسے ہی دے دی آئے واقعی پکی بات ہے کال بھی ویڈیو میں کہہ رہے تھے ہم دونوں دے دی ہیں صحیح ہو گیا ماشاءاللہ جی اب افضل بھائی کو کمی ہونے والی نہیں ہے اے وہ یہ افضل کہہ رہا تھا کہ وہ جو دیوار یہ دیوار ہے نا اس کے وہ آخر والی سائٹ پر ایک چھوٹا سے جیسے ماشون کا دروازہ ہوتا ہے ایک انسان ٹاپ اندر آتا جاتے ہیں وہاں پہ لگا رہے تھے تاکہ ہم فیملی ہے ایسے گیٹ سے ہاں پہ جاتے ہیں رہے وہاں سائے جاتے ہیں لیکن وہ تو دیوار لگی تھی بعد میں ان کو سو جائے نہیں اب بھی گلہ نکل سکتا ہے ٹنشن والی بار نہیں ہے گلہ نکل سکتا ہے نا نکل جائے ہیں ہم بچا چو کہہ رہے ہیں نہیں کاما یار وہ پلستر ہو کے کلر ہو جاتا ہے بعد میں بند کر کے پلستر کر کے کلر کر دو بات ختم پتہ ہی نہیں چلتا ماشاءاللہ بڑے بڑے چیزیں ناور آ چکے ہیں ماشاءاللہ تو ہم ان کے ادھر آنے سے پہلے ہم رفو جکر ہو جاتے ہیں ان میں غصے والے بھی ہوتے ہیں یہ غصہ نہیں کرتا یہ چپ کر کے آتا رہے گا آتا رہے گا بس ویڈیو بنا رہا ہوں نا کوئی پتہ نہیں چلتا جس کو مارے گا وہ ایک تروزہ ہے پھر ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گا یار ایسا نہیں کرو سائیڈ پہ ہو جاؤ کوئی پتہ نہیں چلتا ان کا سائیڈ پہ ہو جاؤ سائیڈ پہ ہم چلتے ہیں جی رفو کے چکر ہوتے ہیں کیونکہ ان میں غصہ بھی ہوتا ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے ہم چلتے ہیں ضربھائی کے ہاں اور ان سے جو جو چیزیں میں نے بولی ہے وہ پوچھ گئے چکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی اکرم کا گھر ماشاءاللہ باندھا ہے الحمدللہ بیور میں ادھر آئے ہوں اور افضل بھائی والے چلے گئے ہیں ادھر ہمارے ہاں احمد بھائی کے ہاں ٹھیک ہے تو اب آنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوا جی کیونکہ ان سے گفت گو ہو جاتی اب چلتے ہیں واپس اور مزید گھر جا کر ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ یہاں پر کوئی فیدہ نہ ہوا بیور واپس جا رہا تھا تو ابھی دیکھا ماشاءاللہ مزید ب، یاد میں ہی ہہاں خیر ماشاءاللہ بچوں کی طبیعت کیسی ہے ایک کو کو کھانسی تھی اور ایک کو کو کٹے نے کٹا تھی تو ایک سین کرا آئے تھے اچھا کال بھی جانا ہے چار تری کال ہے نا کال بھی جانا ہے دوبارہ سات ٹھیک ہے لگیں گے چھے پہلے سات بولتے تھے پہلے چودہ بولتے تھے دو دن لگائے تھے نا چار دو آٹھ تری کو چھے بس چلو صحیح ہو گیا اللہ پا کرم کرے گا انشاء اللہ اس سے پوچھا نہیں کدھر کتا کٹا کدھر کھڑا تھا وغیرہ وغیرہ ایدھر سے گئی مکانوں کے پیچھے سامنے جو دکانے ہیں نا ادھر لینے گئی چیز ہی تو ادھر ایک بل ایک سی کتی اتنے اتنے بڑے بڑے بال وہ ادھر کی ہے نا یہ ساتھ والے گھر والے کی ہے پتہ ہی ہے کہ ہاں ہاں ادھر پڑی ہوتی ہیں صحیح پھر وہ بھاگ کے آگے یہ اکیلی تھی بس اس کو آ کر چپک گئی تو اس کو ڈاڑ دے دیئے پتہ دو ڈاڑ ہیں یا تین ہیں پھر وہ جیسے چاک لگا ہے وہ تو دات اوپر بس اس نے چکاٹ کیا باجی ادھر اس سے بھاگ کے آئے جو مخلص والے گھر کام کرتی ہے اس نے آ کر چھڑایا ہم شہر تھے ہم میں بھی نہیں بتا ہے ہم گھر نہیں تھے نہیں تو ہم اکیلا نہیں چھوڑتے ان کو جدھر جاتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں ایسے بھی سمجھایا کرے نا بچوں کو کوئی بھی نہ اکیلا باہر نہ جائے وہ بھی اس ٹائم جینا محبوب گیا تھا سکول تو ان کو چھوڑے لگیا نا تو انہیں گھار بھیجا ٹیچرے تو وہ آ کے سویا تھا تو انہوں نے بھیجا ہے بس اس دن زیادہ حال ساتھ ہوئے محبوب کو ایسا لڑکے نے دھکا دیا دیوار میں باج گیا اس کا بسار اتنا سپا ہٹ گیا دو انچ وہ گھر تھا وہ اس نے اس کو کہا چیز ہی لے آیا اچھا وہ دوسری جس کی دوائی لے آئی تھے وہ بسیرا تو فیٹ لگتی ہے نا شلاج اس کی بہت پلی اچھی صحیح لگ رہی ہے دوائی اس کی دکٹر کیا کہا اس ٹائم کو پھیر آنا یا یہ ٹھیک ہو جائے تو پھیر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر ٹھیک نہ ہو تو پھیر ہے جانا ایک دفع جانا پڑتا ہے ابھی تو دوائی چال رہی ہے خاصی بھی آتی ہے نا جمعہ رات جمعہ ہفتہ تین دین ابھی باقی ہے تین دن بعد اتوارا تین اتوارا چلو خیر بیماری اس کو چند گئی ہے رات بھی اچانک یہ ایسا ہوتا ہے ایک سے ایک سے ختم ہوگی دوسرے سے چپک جاتی ہے چلو خیر ماشاءاللہ جی تو گھر وہ دونوں پورشن ہم نے لے لی ہے ہاں ہم نے لے لیا لیکن نقصانہ کیسے جو دوسرے پورشن کا جو ملے بیچ میں سے دروازہ ہونا چاہیے یہ بھی میں کہا لے اس لیے بات اس کو کہی ہے تو یہ ہماری بات نہیں مانی ان نے کہا دیکھیں بھائی تو آپ سمن ڈار ہو تو یہ جو ہے نا حویلی یا جے کمرہ ہے اور اس کا دروازہ یہ ہے دوسرے کا وہ ہے یہ آج ساتھ میں اس دیوار پر کیوں رکھا ہے انہیں یہ تو مسئلہ ہوگا نا ٹچ ہو جاتا ہے نا بندہ باہر اب ایک گھر سے نکلنے کے لیے دوسرے گھر میں جن کے لئے گیڈ استعمال کرو گے لیکن اپنا ہوتا ہے تو بندہ وہ سائٹنگ کرتا ہے نا وہ ہمارا اپنا تو نہیں ہے آج ہم اس میں گیڈ لگوا دیں دیوار میں ہم ادھر رہے ہیں مہینہ یا دو مہینہ مثال ہوتا ہوتا ہے ہم تو ادھر سے اٹھے جائیں گے نا ہم اپنا گھر لیں گے نا پھر وہ اس نے قرائے پر دینا ہے پھر وہ خرچہ کرے گا گیڈ ادھر سے پٹے گا یا کچھ کرے گا بھائی میں نے کہا ہم تو ایک فیملی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے بات تو ترمی دو نا ہمیچے ایسے لڑ جاتی ہے بات اچھا آپ نے دیوار دیکھی ہے نا ہاں کتنی ہے تقریباً دو یا تین کروں ہیں ادھر سے آئیں یا ادھر سے آئیں ہاں فرق تو نہیں ہے نا پھر ادھر خرچہ کتنا ہوتا ہے گیڈ کا پورا ایک لاکھ ریپیا چھوٹا گیڈ لگائیں مثال ہے یہ اس طرح کا لگائیں تو پھر بھی پچاس ہزار کا تفرچہ تقریباً ہو جاتا ہے واقعی ہو جاتا ہے آج کلومنگائی تقریباً کو پتا ہے وہ اس کے پاس ابھی پیسے اتنی نہیں ہیں جو اس کا کام مکمل بھی نہیں ہو رہا ابھی میں گیا ادھر تو ذائن کہہ رہا تھا کہ مسٹری کہہ رہا ہے ایک ہزار اینل کم پڑھ گئی ہے وہ مگواہ ہو آخری کام جنب پھر ہزار بھی مگواہ نہیں ضروری کیونکہ کام مکمل ہو رہا ہے ہاں دیواریں مکمل ہونی شلو جی اللہ پا کرم کرے گا انشاءاللہ تو بات چیت ہو چکی ہے واقعی میں میں نے سوچا ہوا تھا پتہ نہیں میں نے کہ دو کیسے لیے ہے کیسے رہیں گے وغیرہ وغیرہ وہ ایسے رہیں گے نا جو پچھلی سیڈ والا پوشن ہے ادھر ہم چھوٹے بچے اور جو عورت میں حضرات ہوتے ہیں وہ رہیں گے جو مرد حضرات ہیں نا وہ چھوٹا پوشن بن جاتا ہے آگے والا وہ ادھر رہیں گے کیونکہ مہمان وغیرہ آتے جاتے ہے اس میں رہیں گے ہاں 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 دو کمرے بھی ایک کچھا ہے آگے برامدہ بھی نہیں ہے کیوں احمد نے کہا جو برامدہ جانا جیسے خود ساتھ ہوگی پھر آپ کو ڈالا دیں گے صحیح ہے پھر وہ خوبصورت بن جائے گا جب برامدہ اس کے آگے ڈال گیا نا تو وہ بڑا پیارہ بھی ہم ادھر کرایا دے رہے ہیں پھر کمرے بڑھ جاتے ہیں نا ادھر ہو جائیں گے دو دو چار چھے سات کمرے ہو جائیں گے دو پوشن ہو جائے گے مہمان وغیرہ مات وغیرہ ایک سیڑ پہ باقی فیملی اپنے ایک سیڑ پہ یہ صحیح زبرداست ہو گیا ماشاءاللہ جی واقعی میں زبرداست ہو گیا اور ہو چکا ہے تو چاچا رشید ابھی بٹن دے رہا ہے اس کو میں نے بولنا ہے کہ نماز کے بعد پھر ہم جل رہے ہیں چوک پہ آج ان کو سہر کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں اور آپ کا بھی کوئی سمان وغیرہ لینا ہو تو زہر والی نماز کے بعد رکشہ چلے گا پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے وہ سارے سمان وغیرہ ہاں جو بھی سمان وغیرہ لینا سہری کے لیے افتاری کے لیے کل سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو آج جا رہا ہوں پھر چا جا رشید بھی جائے گا آپ کا سمان لینا آپ بھی چلے جائے گا جتنے زیادہ بندے ہو جاتے ہیں اتنا رکشہ خوش ہوتا ہے چلے چلے جو آکے ہو گیا اللہ حمدللہ بیور آہ گھار واپس پہنچنے والے ہیں اور آج اپنا ویلوگ آپ کو کیسا لگا آپ نے کمیٹس باکس میں ضرور بتانا ہے جو بھی محول تھا اور ایک کمیٹس کیا تھا کسی نے کہ آپ بتا دیں بھائی کہ آمیر سلطان کا بھائی ہے جی بلکل بھائی ہے اور وہ سکے بھائی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے بھان جائے تو ابھی چلتے ہیں جی گھار پہنچو گیا جنب تک میں نے چل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے اس کے بعد ہم کریں گے اللہ حافظ ابھی کر لیتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی